بلدیاتی نظام کو ہمیشہ سے ہی عوام کی فلاح کا نظام سمجھا جاتا ہے آئینی طور پر یہ ادارے براہ راست عوام سے ٹیکس اکٹھا کر کے ان کی بہبود پر خرچ کرتے ہیں ستم ذریفی یہ کہ جو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپین کہتی ہیں وہی اس نظام کے خلاف بندوق تانے کھڑی ہیں پنجاب اسیمبلی میں ان اداروں کے انتخابات تیسری مرتبہ موخر کنانے کے لیے بقاعدہ بل پیش کر دیا گیا ہے جب جب جمہوریت کا سورج ملک میں چڑھا بلدیاتی اداروں کی کشتی ڈوب گئی لیکن آمر نے ہر مرتبہ ان اداروں کے نہ صرف انتخابات کرائے بلکہ ان کو مضبوط بنیادوں پر استوار بھی کیا تقریباً چھتیس ہزار یونین کانسلوں کے نمائندوں کو انہی کے منتخب کردہ عراقین اسیمبلی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا بلدیاتی اداروں کے انتخابات پر بھی پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں اٹھارمی تربیم کے بعد بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ پنجاب حکومت لینی کروانے جب بھی دوسرے صوبے یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے حکم دے گئے یا تیار ہوں گے تو پنجاب حکومت کو جو ہے وہ پیچھے نہیں پائیں گے صوبے کی صابق حکمران جماعت کے رہنما بھی اس بات پر متفق ہے کہ موجودہ حکومت کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گی ایک سوارٹ ایڈنسٹریٹر کے حوالے کر دیا ہر بہو روپیہ اور یہ کسی نتیجے پر نہ پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک بہانہ تراشا ہوا کہ یہ مرکز کا ذمہ داری ہے یہ مرکز کی ذمہ داری نہیں ہے اوپر سے بھی اختیارات لے لیے گئے اور نیچے سے بھی اختیارات انہوں نے لے لیے اور یہ اختیارات آگے دینے کی کوئی نیت نہیں نظر آتی سابق ناظمین کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ان پر کرپشن تو ثابت نہیں کر سکی لیکن کیونکہ بلدیاتی اداروں کے بعد عراقین اسیمبلی کی چودراہت قائم نہیں رہتی اس لیے وہ ان اداروں کے حق میں نہیں موجودہ سیاسی سیٹ اپس ہیں یہ کسی صورت میں بھی مقامی حکومتوں کی انتخابات نہیں کرائیں گے اور نہ ہی ان کی کبھی یہ خواہش ہے کہ عوام کے مسائل ان کی دلیز پر حال ہو ان اداروں کی غیر موجودگی میں جو ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کی کیا آئینی حیثیت ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے لیکن ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں انتخابات کی تیاری تو کر رہی ہیں لیکن بلدیاتی نہیں بلکہ عام انتخابات کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے بلدیاتی اداروں کو جمہوریت کی نرسری کہا جاتا ہے مگر دلچسپ عمر یہ ہے کہ جمہوریت کی دعوے دار سیاسی جماعتیں اپنے اختیارات نشلی سطح پر منتقل ہونے کے خوف سے انہی اداروں کے انتخابات قرآنے سے کترا رہی ہیں کیامرامین اسکر علی کے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی دنیا نیوز لہور